اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب رو میں بلکل خیالیت سے ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی اپنے اپنے گھروں میں بہت ہی خوش جا خوش جا لوں گے اللہ تعالیٰ میرے تمام ویورز کی ہر پریشانی مشکلاتوں کو دور کر دیں میں آپ سب ہی کے لئے ہمیشہ ایسی دعا کرتی ہوں آپ لوگ بھی ایسی میلی دعا کیا کریں تو بچ فرینڈز دیکھیں آپ کچھ یہ میز آپ کو دکھ رہا ہے میری ٹیبل کے اوپر تو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں آج سٹور روم میں گئی دی فرینڈز اور مجھے چار پانچ پولیتھنز میں الگ الگ یہ سامان ملا جو کہ میں الگ الگ وقت میں لائی دی فرینڈز جو کہ بلکل مسنگ تھا اور مجھے یاد آتا تھا کہ میں یہ چیزیں لائی ہوں بٹی مجھے ملی ہی نہیں رہی تھی تو بس فرینڈز سوچا کہ یہ ساری پولیتھنز میں لے کر آئی ہوں باہر اور میں نے سارا کچھ جو ہے ایک ہی باسکٹ میں رکھنے کا تیکرہ کیونکہ میں ہمیشہ ہی چیزیں اورگنائز کر کے رکھتی ہوں بٹ فرینڈز صحیح بتا رہی ہوں آج کل اتنی زیادہ مصروف تھی نا کچھ دنوں سے ہمیں کچھ منہینوں سے تقریبا تو مطلب میں بلکل ہی گھر کو نہیں دیکھ پا رہی تھی تو بس اب تھوڑا سا ریلاکس ہوئی ہوں آج کل تھوڑا سا مطلب گھر کی طرف دھیان توجہ زیادہ دے رہی ہوں تو بس میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ جو جتنی الگ الگ پولیتھن میں چیزیں تھی سٹور سے جو میں نکال کے رہی ہوں فرینڈز الگ الگ چھوٹی چھوٹی پولیتھنز میں الگ الگ سامان تھا میرا جو کہ مجھے ملی نہیں رہا تھا آج مجھے وہ ملا تو میں نے ساری چیزیں سوچا کہ ایک ہی جگہ اوگنائز کر کے رکھتی ہوں تاکہ مجھے بلکل بھی دکت نہ ہو تو اسے کچھ آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ملے گا کہ آپ لوگ بھی جیسے کچھ سامان لے آتے ہیں ہم لوگ جب زیادہ سامان ہو جاتے ہیں تو جیسے کچھ چیزیں پولیتھن میں کر کے اندر کی طرف رکھ دی جاتی ہیں علماریوں میں ہو جاتی ہیں سٹور روم میں ہو جاتی ہیں ہے نا فرینڈز یا بیٹ کے جو کبڑ کے دیوان ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں مل پاتی ہیں تو بس اسی طریقے سے آپ لوگ اپنی چیزیں دیکھیں ایک باسکٹ بنائیں یا کوئی بھی ایک باکس لے لیں کارٹن لے لیں اس کے اندر ہر چیز اورگنایز کر کے رکھیں فرینڈز میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ میں آپ کے لیے اچھے سے اچھی ریسیپیز لے کر آتی ہوں اچھے اچھے سے tips اور tricks لے کر آتی ہوں تو بس اسی طرح سے مجھے جو ہے موٹیویٹ کرتے رہیں اچھے سے اچھے سے اچھے سے اچھے سے اچھے سے اچھے سے آپ کے لیے لائے تھی آپ لوگ بھی اس طریقے سے ضرور اپنے گھر میں کریں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بہت ہی زیادہ کام آ جاتی ہیں اور ضرور اس tip کو آپ لوگ اپنائیے گا اچھا جی اب آجائیے میرے کچن میں آپ لوگ میرے سنگ کا حال دیکھ سکتے ہیں یہ واش کیا ہوا سنگ ہے ایسا نہیں ہے کہ میرا گندہ سنگ ہے یہ پانی بہت ہارڈ ووٹر آتا ہے یا کیا مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ نہیں سارا سٹینز لگ جاتے ہیں تو اگر آپ کیا بھی اس سنگ میں اس طریقے کے کوئی سٹینز لگ جاتے ہیں تو میرے پاس بہت ہی اچھا اس کا سولیوشن ہے تو سب سے پہلے تو میں اپنی واش اتار دیتی ہوں کیونکہ میری وارٹرپروف واش بالکل بھی نہیں ہے تو بس جی سب سے پہلے اتار یہ واش میں نے اس کے بعد ہے کہ ہارپیک ہے فرنڈ میرا یہ کچن کا ہارپیک ہے مطلب یہ میں ہمیشہ اس طریقے سے رکھتی ہوں اور جو ہے کیونکہ جیسے باتروم کا ہارپیک ہے بلکل بھی نہیں ہے میں آپ کو یہی بھتا رہی دی یہ چھوٹا ہارپیک ہے میرا تو دیکھیں آپ کتنا زیادہ میرا سنگ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں سٹینز کتنے زیادہ ہیں اس پہ بہت ہی زیادہ دیکھیں میں کلوز اپ کر کے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں دیکھیں آپ کچھ اس طریقے سے تو بس فرنڈ کچھ بھی نہیں کرنا ہے ہمیں صرف ہارپیک لے لینا ہے ہارپیک ہمیں پورے سنگ میں اس طریقے سے چارو سائٹ سے ہمیں اس طریقے سے ڈال دینا ہے جہاں جائے سٹینز ہیں وہاں تو بہت ہی زیادہ اچھے سے ڈال دینا ہے مطلب ہمیں جو ہے یہ پورا ہارپیک ڈال کے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے جیسے ہم ٹوالٹ میں تو ہم ٹوالٹ سیٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں پہ یہاں ایسا کچھ نہیں کرنا ہے میں نے ابھی لگایا اس طریقے سے دیکھیں اور میرا یہ برش جس سے میں سنگ وغیرہ ہی ساف کرتی ہوں یہ میرے کچھن کا ہی سامان ہے جس سے میں کر رہی ہوں اب میں اسے کلین نہیں کر رہی ہوں میں جہاں جہاں جیسے یہ نا ہارپیک کو میں اسے سارے میں لگا رہی ہوں تاکہ کوئی بھی جگہ میری رہ نہ جائے ہارپیک لگنے سے دیکھ لیں آپ کو جس طریقے سے تاکہ پورا ہی سنگ میں میرے اچھے سے ہارپیک لگ جائے اور یہ جتنے بھی سٹینز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہارڈ سٹینز ہیں اچھا جی اس میں ہوتے ہیں کیمیکلز بہت زیادہ تو آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی گلوز ہو جیسے ربڑ کے گلوز ہو تھوڑے موٹے ہوں تو زیادہ اچھے ہیں بات میرے پاس یہ ہی آویلیبل تھے گھر کے اندر تو میں نے وہی یوز کریں تو بچ جی دونوں ہاتھوں میں پہننوں گی گلوز اور جی لوہے کا جونہ سبھی کے کچن میں موجود ہوتا ہے تو یہ بلکل الگ سے بنا لیں فرنڈ اس کے لئے تو یہ میرا بلکل الگی اس کا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے فرنڈ بس فورا نہیں اس کو میں نے لگا کر اور گلوز پہن لیا بس اس طریقے سے میں اس کو جونے کی مدد سے جونے کی ہیلپ سے دیکھیں آپ کوب اچھے سے ریموو کر دیں گے اور آپ لوگ دیکھیں مجھے بلکل بھی محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے ابھی میں آپ کو اور اچھے سے دکھاؤں گی جتنے بھی اسٹینز ہے کتنے ایزیلی یہاں سے سارے ریموو ہوں گے آپ دیکھیں گا یہ دیکھیں آپ فرنڈ میں کتنے آرام سے اس کو کر رہی ہوں ایسا نیکی میں بہت زیادہ اس میں محنت کر رہی ہوں ابھی دیکھیں میں اور یہ دیکھیں آپ یہ چھوٹا سا بچہ ہے دیکھیں آپ بس اتنا سا ہی کرنے پر یہ بھی غائب فرنڈ سے بہت ہی اچھا سولیشن میں نے آپ کو بتائی اتنی زبادست ٹپ پینائی ہے اگر آپ یہ کوئی بھی اس طریقے کے سٹینز لگ گئے ہیں تو بس آپ نے مانگانا ہے ہارپک اور ہارپک سے بس ایسے آپ کو لگا کر اور جونے سے آپ کو رگڑ دینا ہے فرنڈ اتنا بڑیا چمکے گا آپ کا سنگ کے میں آپ کو بتانی سکتی ہوں اور آپ لوگ دیکھیں میں کتنے آسانی سے یہ سارے سٹینز میرا جو ہے وہ ہٹا دیئے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ مجھے اس میں محنت کرنی پڑ رہی ہے وہ اپنے آپ ہی سارا جو ہے اگر آپ ہی کلین ہوتا چلا جائے گا دیکھیں فرنڈ آپ لوگ کتنے آسانی سے کر پا رہی ہوں میں بس اب یہ پانی لے کر میں نومل پانی لے کر اور میں سارا یہ دھو دوں گی لیکن ابھی سنگ کے ساتھ ساتھ مجھے کئی ساری چیزیں ابھی یہاں پر کلین کرنی تھی تو میں ون ٹو ون کر کے میں آپ کو دکھاتی چلی جا رہی ہوں آپ لوگ دیکھیں اس طریقے سے اور گلاف ضرور پہرنے فرنڈ کوئی بھی چیز کلین کرنے سے پہلے تاکہ ہاتھوں پہ جتنے بھی کیمکلز وغیر ہیں یہ نہ لگیں کیونکہ ہاتھوں میں مطلب ریاکشن اس کا ہو سکتا ہے کسی کی سکن الگ ٹائپ کی ہوتی ہے اس وجہ سے تو بچ دیکھیں میں اس کو ٹیشو کی ہلپ سے کلین کر دوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ مدد سمجھ دیں 80% میرا جو سنگ ہے یہ فرسٹ واش میں ہی کتنا کلین ہو گیا اور میں اس کو سیکنڈ اس میں کروں گی سیکنڈ نور میں تو بلکل ہی چلا جائے گا بس تو فرنڈ باقی سارا بھی اردگرد جتنا بھی سمان ہے وہ سارا ہی میں سارا جو ہے وہ کلین کر رہی ہوں تو جونے کی مدد سے جونے کی ہلپ سے میں سارا کلین کر دوں گے دیکھیں آپ بلکل بھی محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے مجھے اور اس طریقے سے ہم لوگ ہمیشہ ہی اپنا کچن کو ایسی کلین رکھ سکتے ہیں ویک میں ہم لوگ ایک بار بھی اس طریقے سے کرنے فرنڈ تو ہمارا جو سنگ بغیر چمچماتا رہے گا اور بس فرنڈ میں بہت زیادہ ایدھر نہیں توجہ اتنا دے پا رہی تھی تو میں کافی دنوں بعد یہ کر پا رہی تھی اور میں کئی دن سے سوچی تھی کی سٹین لگے ہوئے ہیں اور میں اس کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بنا کر دکھاؤں گی کیونکہ میں اکثر اسی اسی طرح کرتی ہوں تو مجھے سمجھے ایک مہینے تک سکون ہو جاتا ہے ایک مہینے تک تو اس طریقے سے کوئی سٹین اس میں نہیں آتا ہے دھیرے دھیرے پھر آنے ہی لگتا ہے اچھا جی اور جتنی بھی ایکسیسریز آپ کے پاس ساتھ میں رکھی ہوتی جیسے میرے پاس ہینڈ بوش ہمیشہ ہی ہوتا ہے اور یہ وائپر یہ سب ہی کے پاس ہوتا ہے تو اس کو بھی ہمیشہ واش کر کے ہی رکھیں اس طریقے سے تاکہ ہمارا کچن جو ہے وہ کلین لگے کچن کا مطلب ہی سنک والا ایریا جو ہے ہمارا بلکل کلین رہنا چاہیے اور جو بس آپ دیکھیں کچھ اس طریقے سے میں اپنی کلیننگ کرتی ہوں آپ لوگ بھی یہ والا جو میرا ہیک ہے یہ جو بھی ڈپ ہے ہارپک والی ضرور ٹرائے کیجئے گا میرا یقین کریں بلکل بھی مطلب آپ کی محنت نہیں لگے گی اور بہترین آپ کا جو سنک ہے وہ اگدم چمک جائے گا بہترین پیارا میرا ہو گیا تھا بینہ زیادہ مشکت مجھے نہیں اس کے ساتھ کرنی پڑی تھی آپ لوگ دیکھ سکتے کتنا اچھا سا ہمارا کلین ہو گیا اور دیکھیں ہمارا ہے پورا کلین ہو گیا اب یہاں پہ کام کرنے میں بھی ہمیں مزہ آئے گا تو میں کافی دن سے سوچی تھی کہ آپ لوگوں کے لیے یہ میں لے کر آؤں کیونکہ مجھے بہت ہیلپ ہوتی ہے ہارپک سے تو بس دیکھیں آپ جی چمچم آ گیا میرا سنک ایریا بچو تھوڑا سیک سٹین بچائیں بینٹس یقین کریں وہ تھوڑا سا میں اور ایک بار ہارپک ڈالوں گی وہ بلکل کلین ہو جائے گا تو بس میں نے دیکھیں آپ کو بلکل ناشرل آپ کو دکھایا ہے کچھ بھی مطلب ایسا نہیں پورا آپ کے سامنے دو کر پورا میں نے آپ کو سنگ دکھایا کتنا گندہ تھا پہلے والا ایریا اور بچ جی میں نے تھوڑا سی سٹارس میں دکھا دی تاکہ مجھے اچھے لگ رہے تھے اچھا جی سیکنڈ میں جو چیز لائی ہوں وہ ڈی آئی وائی کچھن کلینہ سپری بنانے کے لیے لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کو جو کی بہت ہی آسانی سے ہمارے گھر میں موجود جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اسی سے بن جاتا بہت ہی ایفیکٹیو ہوتا ہے فرنس تو چلیں میں بتاتیوں کس طریقے سے بنتا ہے سب سے پہلے میں نے ایک مک جو ہے وہ پانی لے لیا ایک بول لے لیجے یا کوئی بھی پوٹ لے لیجے اس میں آپ نے ڈال دینا ایک مک میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے اور اب میں اس کے اندر ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا ڈال دوں گی فرنس بیکنگ سوڈا سبی کے کچن میں ہوتا ہے میں اس میں وہی چیزیں ڈالوں گی جو سبی کے گھر میں موجود ہوتی ہیں اور بہت ہی کم سامان سے ہم بہت زبادس ہم جو ہے سپری بنا لیں گے تو دیکھیں اب میں اس کے اندر لیا ہے ونیگر تو ونیگر میں اس کے اندر تقریبا پورے چار ڈال دوں گی فرنس جو اسی کے اوپر لگا ہوا آتا ہے میں اسی کیاپ کو ڈال دوں گی تو یہ میں چار ڈال دوں گی تو بہت اچھا ڈی آئی وی ہمارا جو ہے کلینر سپری بنے گا جو کی کچن میں مطلب بہت ہی اچھا کام کرتا اس سے ہمارا گیس ہمارا ٹائل اور ہمارا سلاپ سب کچھ بہت اچھا ساف ہو جائے گا آجا جی اب میں نے دیکھیں اس کے اندر ڈال دیوں ڈیٹال تقریبا سمجھ دیں میں نے اس کا بھی ایک ہی ڈھککن ڈالا ہے اور جی بس اب اس کے اندر جو میں ڈال دوں گی ویم لیکویڈ جو واش آتا ہے کوئی بھی آپ کے پاس لیکویڈ واش آتا ہے وہ ہم نے ڈال دینا تقریبا سمجھ لیں 2 سے 3 ٹی 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 سپونز وہ ہمیں اس کے اندر ڈال دینا میرا ختم انہیں لگا تھا تھوڑا مشکل سے نکل رہا تھا بہن بڑا پاؤچ رکھا تھا بس ہلکا سمیں کر دینا میکس اور ہمارا ہو گیا ہے ڈی آئی وائ کچن کلینر سپری ریڈی بالکل تو اب میرے پاس ایک سپری باٹل رکھی دی تو بس سارا لیکوڈ جو ہم سارا ہی باٹل کے اندر ڈال دیں گے اور ہمارا یہ بہت ہی سٹرونگ بہت زبردست اور بہت کم ریٹس میں ہمارا کچن سپری ریڈی ہو گیا جو بہت ایک بہت اس کو ضرور گھر میں ٹرائے کریں اور اس سے مطلب آپ خود لگے گا کچن کم کتنا آسان ہو گیا ہر چیز ایسے چم چمانے لگتی ہمارا سلاپ ہو گیا ہماری جو ہے گیس ہو گئی ہمارے ٹائلز ہو گئے دیوں پہ کل نیو ولوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ تو مجھ دیجئے اجازت اللہ حافظ